کیا آپ بھی ٹوٹے ہوئے کپ پھینک دیتی ہیں اور انڈو والی ٹری اگر آپ کی گھر بھی آتی ہے اور وہ بھی آپ پھوڑے دان میں ڈال دیتی ہیں تو آئندہ کے بعد آپ بلکل مت ڈال لیں اور نہ ہی ٹوٹے ہوئے کپس کو پھینکیں کیونکہ یہی کپس آپ کی گھر کی زینت بننے جا رہے ہیں میری اس ویڈیو میں میں بہت ہی بہترین سے ہیکس لے کے آئی ہوں اور اتنی بہترین سے آپ کے ساتھ ایک اورگنائزر بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بیسٹ میٹیریل سے ہی بنے گا سو لیٹ سٹارٹ تو ویلکم ٹو میں ہوم سٹیل کوکنگ چینل تو آج کی ویڈیو میں میں بہت بہترین سا ایک اورگنائزر بنا رہی ہوں اور وہ بھی انڈو والی ٹری کے ساتھ جو کہ بلکل ویسٹ ہوتی ہے ہمارے لیے تو آج ہم کیا کریں گے کہ ایک ساف ستری سی انڈو والی ٹری لے لیں گے جو کہ کچھ اس کی حالت اچھی ہو اس کو اچھی طرح دھوب لگا لے دھوب لگوا لے اس کو تھوڑا سا سیلیٹائز بھی کر لے تاکہ آپ کی جو تسلی ہو جائے جمز بغیرہ نہ ہوں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو نا ایک میرے پاس ایک نا باکس پڑا ہوا تھا باکس جو تھا اس میں پرفیوم بغیرہ والا ایک باکس تھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کی جو پیکنگ نکال کے نا آپ نے یہ جو گتے کو نا یہ جو گتے والا جو ایک ٹری ہے اس کو اس کے سائز کا کاٹ کے نا آپ کوئی بھی کلر کر لیں اچھا آپ نے اس کو سینیٹائز کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو کسی بھی سپری کے ساتھ کسی بھی اگر آپ کے پاس سینیٹائزر ہے تو اس کو سپری کر لیں یا اگر آپ کے پاس آپ اس کو دھو پچھی طرح لگوا لیں تو ساری جمز مر جائے گا اچھا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کلر کر دیا تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو کلر کر کے سکھا دی رنگ کے بعد اس کو میں نے اپنا ایک جولری باکس بنا دیا ہے اتنا بہترین سا یہ بن گیا ہے اس میں آپ اپنی بوچیز رکھیں اپنی ایرنگز رکھیں اپنی بریس لیٹس رکھیں اپنی ہر چیز اپنی رنگز وغیرہ سب کچھ آپ اس کو یہاں پہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو ویزیبل بھی ہو جائے گی آپ کو کوئی بھی چیز رینے کے لیے آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی اچھا سیکنڈ ہیک یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسی ایکسٹری ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے فون پہ بچوں کو لیکچر وغیرہ لینے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر سے فون کو رکھتے ہیں تو یہاں پہ بہترین سا اس کا استعمال ہو جائے گا تھرڈ ہیک جو ہے بہت ہی یونیک ہیک ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس ٹوٹے ہوئے کپ ہے یہاں پہ میرے پاس بہت پیارا سا کپ تھا جو کہ ٹوٹ گیا تھا ٹھیک ہے اس کی جو ہینڈل والا سائٹ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا میرے پاس تھوڑے سے فلار پڑے ہوئے تھے کپڑے کے تو میں نے ان کو اس طرح ری یوز کر لیا ہے یہ پرانے فلار تھے ان کو بہت بہترین سا میں ایک جوکارو طریقہ بناوں گی جسے بہت پیارا سا ایک گلدان بن کرتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سوئی کی مطلب سے سی لیا ہے اس کے اندر سے جو اس کی اندر سے جو ایک جو پلاسٹک کا ہوتا ہے اس کو میں نے نکال کے سی لیا ہے اب اندر سے میں نے اس کے کیا کرنا ہے میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے فلار پڑے ہوئے تھے آپ کے پاس بھی اگر کوئی بھی فلار ہے یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیزیں ہیں ڈیکوریشن کی تو آپ اس میں ڈال دیں یہ بہترین سے آپ کو گلدان بن کر تیار ہے آپ سائٹ ٹیبل پہ رکھ دیں کسی بھی جگہ پہ یہ تھے میرے چھوٹے چھوٹے سی ایکس اور بہترین سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہوتا پسند آئے گی لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ